اگر آپ کی وائف جو ہے وہ چھوڑ گئی ہے ناس گئی ہے پاجے گئی ہے کنٹری چھوڑ گئی ہے کہیں اور چلی گئی ہے ڈیووٹس ہو گئی ہے کسی بھی وجہ سے آپ کا ریلیشنشپ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے یا آپ کو بلیک میل کرتی ہے وہ کہتی ہے جی پیسے دو پھر میں تمہارا ویزا ایکسٹینڈ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بلیک میلنگ کا شکار ہوتے ہیں اس طرح کے کیسی میں چونکہ وہ انہوں نے پہلے ہی ان کو بتا ہوتا ہے کہ ویزا تو ہم نے اس کو پیسے دے کے لئے ہے تو وہ بعد میں جو ہے وہ ان کی آہستہ آہستہ جو ہے بلیک میلنگ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اینیویز کسی کی اگر اس طرح کی سیچویشن ہو اور آپ کا ریلیشنشپ جو ہے وہ اگر اٹ لیسٹ آپ کا تین سال کا ہے اگر دو سال پلاس ہے تو جیئر پلاس ہے یا اٹ لیسٹ تین سال کا ہے تری جیئر کا ریلیشنشپ تو دن جو ہے آپ ایسی سیچویشن میں یہ ریٹینڈ رائٹس جو ہے اس کی آپ اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں پھر وہ ہوم آفیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا آپ کی ایسی سیچویشن ہے کیا آپ کی سچ مچ میں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جنون ہے کیا آپ کی میسیر واقعی آپ کے ساتھ نہیں رہتی ہیں سو ایسی سیچویشن میں آپ کی اگر دو تین سال کام از کم آپ ساتھ میں رہے ہوں اور اس کے بعد وہ اگر آپ کی اپلیکیشن ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو ڈریکٹ جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی طرف لے جاتے ہیں اس کو ریٹینڈ رائٹس جو ہے وہ کہا جاتا ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ ڈرتے ہوئے اپلیکیشن نہیں کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی گڑڑ ہو جائے تو دیکھئے یہ آپ اٹی میٹ جو ہوتا ہے آپ نے وہ کیا کہتے ہیں جس کو آنکھیں بادنے کر کے بیٹھے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کوئی بھی بندہ چاہے وہ ای یو فیملی پرمیٹ پہ ہے یا چاہے وہ سپالز ویزا پہ ہے اگر آپ کے ریلیشنشپ میں کوئی ایشوز آ گئے ہیں تو آپ